ریالیٹی انویلیف چننل کے معزز سامن اکرام اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو تنگ دستی کے بارے میں بتائیں گے کہ کنو جو ہاتھ کی بنا پر انسان کی زندگی میں تنگ دستیاں آ جاتی ہے اور زندگی اجیرن بن جاتی ہے اور ساتھ میں آپ کو وہ مشہور واقعہ بھی سنائیں گے جس میں ایک والدہ غصے کے حالت میں اپنے بچے کو بدعا کی وجہ دعا دیتی ہے اور وہ دعا بچے کو قبول ہوتی ہے اور وہ بچہ آج بیت اللہ شریف کا امام ہے اگر ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی والا نشان بھی کلک کریں تاکہ مستقبل میں اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو جل سے جل پہن سکے تنگ دستی کے کچھ اسباب ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ تنگ دستی بہت زیادہ ہو گئی ہے عموما ہمارے اندر کچھ ایسی عادتیں ہوتی ہیں جن کو چھوڑ کر ہم تنگ دستی سے بچ سکتے ہیں جس میں سب سے پہلے آتا ہے کڑے ہو کر جوتے پہن کر ننگے سر کانہ کانہ اس طرح آج کر کی شادیوں میں دعوتوں میں ایک عام سی بات ہے جوتے پہنے ہوتے ہیں اور کڑے ہو کر کانہ کاتے ہیں جس سے اللہ تعالی رزق میں تنگی پرما دیتے ہیں دوسری بات بیت الخلا میں باتے کرنا اس طرح غسر کے دوران بیت الخلا میں باتے کرنا بلکل ناجائز ہے اور یہ تنگ دستی کی سبب بن سکتی ہے تیسری بات مہمان کو بوت سمجھنا اگر آج کل کے دور میں دیکھا جائے تو جو مہمان آ جاتا ہے کسی کے گھر میں تو لوگ بہت زیادہ نیتیں خراب کر دیتے ہیں مگر مہمان اپنا رزق خود لے کے آتا ہے تو مہمان کو کبھی بھی تیور خلاف نہیں کرنا چاہیے جوتی بات ہاتھ دوے بغیر کانہ کانہ اور بسم اللہ فڑے بغیر کانہ کانہ اس سے بھی تنگ دستی آ جاتی ہے اگر آج کل لے کر جائے تو آج کی جو وبا پیلی ہوئی ہے اس میں حفاظت کا سب سے جو اہم طریقہ ہے وہ صرف اور صرف ہاتھ دونا ہے تو جو باتیں ہمیں اپنی دین نے چودہ سو سال پہلے سکھائی ہے آج کی سائنگ دو ابھی سکھا رہی ہے پھر پانچوی بات کانہ ختم ہو جائے تو کانے کے بردن کو اچھی طرح ساب نہ کرنا اس سے بھی تنگ دستی آ جاتی ہے بعض لوگ کانہ بہت زیادہ کاتے ہیں مگر جو بردن میں پڑا ہوا کانہ ہوتا ہے وہ ختم نہیں کرتے تو اس سے بہت زیادہ تنگ دستی آ جاتی ہے کیونکہ یہی کانہ پھر ضائع ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو ضائع ہوا کانہ بہت نہ پسندیدہ ہے چھتی بات مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو بندہ مسجد میں فضول باتیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے چاریس سار کے عمال ضائع کرتے تھا ساتھ بھی بات مانگنے والے فقیر کو جڑکنا بھائی اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو محبت سے فقیر کو کہہ دے کہ آپ آگے چلے جاؤ اس کو نہ جڑکے کچھ لوگ فقیر پر بہت زیادہ غصہ کرنا شروع کر دیتے ہیں تجھے کہا نہیں تُنے سنا نہیں جاتا کیوں نہیں ہے تُو کوئی کام کچھ کیوں نہیں کرتا فقیر کوئی اس طرح کی باتیں کرنے سے خود بندہ رزق کی تنگی میں مبتلا ہو جاتا ہے اس کے بعد جو عمل ہے مغرب کے بعد بلا عذر سو جانا اگر عذر نہیں ہے تو مغرب کے بعد سو جانا بلکل نہیں چاہیے اس طرح بغیر عذر کے نماز کا عدا نہ کر دینا یعنی عذر یہ کہ بندہ بے ہوش ہے تو ٹھیک ہے عذر ہے اگر بندہ ہوش میں ہے تو یہ خامقہ نماز پڑھے گا اگر یہ نماز نہیں پڑھتا تو اس سے اللہ تعالیٰ کا عذاب بندے پر نازل ہوتا ہے کیونکہ لوگ نہ پجر پڑھتے ہیں نہ ظہر پڑھتے ہیں نہ مغرب نہ عشاء باتوں میں لگے رہتے ہیں اس کے علاوہ جو عمل ہے اور جس سے رزق میں تنگی آ جاتی ہے وہ ہے جھوٹ بولنا کیونکہ نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جھوٹ ساری گناہوں کی جڑھ ہے آج کل جھوٹ بولنا ماں باپ اپنے بچے کو سکا دیتے ہیں مثلا موبائل پر کالا جاتی ہے والد اپنے بچے کو فون دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹے کالر کو کہہ دو کہ والد صاحب گھر پر نہیں ہے وہ موبائل گھر میں چوڑا ہے اگر ابھی سے آپ اپنے بچوں کو جھوٹ بولنا سکاؤ گے تو اس سے تنگ دستی خامخہ آئے جائے گی اس کے علاوہ جو تنگ دستی کا عمل ہے وہ ہے گانے بجانا گانے بجانے میں دل لگانا پسند ہوتا ہے اور ہر وقت گانوں میں ہینٹری لگا کے گانے سنے جاتے ہیں سونا ہو تو وہ بھی گانوں پر سویا جاتا ہے جب صبح اٹ جاتے ہیں تو بی گانے رگائے جاتے ہیں روٹ کے وقت بے گانے رگائے جاتے ہیں اور بیت الخلا کے وقت بھی کانے رگائے جاتے ہیں اس کے بعد جو عمل ہے وہ ہے اولاد کو بورا بلا کہنا کچھ جاہل ماں باپ اپنے اولاد کو ہر وقت گالیا دیتے ہیں ماں بھی اپنے اولاد کو ہر وقت گالیا دیتی ہے اور والد بھی اپنے اولاد کو ہر وقت گالی دیتے ہیں اس لئے غصہ میں بھی اپنے بچوں کو دعا دینی چاہیے چنانچہ ایک صاحب اپنا واقعہ سناتے ہیں کہ میں جب چھوٹا تھا تو بہت زیادہ شراب پیتا اور اپنے گھر والوں کو بہت زیادہ تنگ کیا کرتا تھا ایک دن کیا ہوا کہ ہمارے گھر میں کچھ مہمان آئے اور گھر والوں نے مہمانوں کے لئے دال بنایا تھا جب گھر والے مہمانوں کے ساتھ باتوں میں مجھول تھے تو میں نے ایک مٹی ریت کی بری اور آ کر ہنڈیا میں ڈال دی جب مہمان کانا کانے لگے تو دال کے اندر ریتی تو کانا نہیں کھایا جا رہا تھا مہمانوں کو بھی پریشانی ہوئی اور گھر والوں کو بھی بہت زیادہ پریشانی ہوئی اب جب بروروں کو پریشانی ہوئی تو میرے والد تو بہت غصے میں تھے کہ جس نے یہ کام کیا ہے اس کی میں خوب پٹائے کروں گا میری والدہ کو پتا چلا تو میری والدہ نے پتا کیا کہ یہ کام کس نے کیا ہے کیونکہ والدہ کو تو بچوں کا پتا ہوتا ہے اس نے کہا کہ پلانے نے کیا ہوگا مجھے پکڑ کر لائے گیا اور مجھ سے پوجا گیا کہ کیا تم نے یہ حرکت کی تو میں نے شراط کا اقرار کیا تو غصے میں میری ماں نے مجھے کہا اچھا تم نے مہمانوں کو تکلیف پون چاہی اور سالن کے اندر ریٹ ڈالی ہے اللہ تعالیٰ سا دعا ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ حرم کا امام بنا دے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے میری ماں کی دعا قبول فرما لی اور آج اللہ نے مجھے دونوں حرم کا امام بنا دیا ہے سبحان اللہ یہ واقع کس کا تھا یہ واقع قاری صدیس کا تھا جو آج کل دونوں حرم کے امام تھے انہوں نے اپنی زندہ کی کا واقعہ سنایا کہ میں نے یہ حرکت کی تھی میری والدہ نے مجھے دعا دینی کی بجائے دعا دیتی اور آج میری ماں کی دعا قبول ہوئی اور اللہ نے مجھے حرم کا امام بنایا اس کے علاوہ جو تنگ دستی کے ازباد ہے وہ ہے بے وضوح قرآن مجید کو ہاتھ لگانا اور اس حوالے سے قرآن مجید میں آیتی مبانکہ بھی ہے کہ جب تک انسان طہارت میں نہ ہو تو قرآن مجید کو ہاتھ نہ لگائے اس کے علاوہ جو عمل ہے وہ ہے غیر محرم کو دیکھنا بعضنا جو ہم سمجھتے کہ ارمورنم کو دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا تو غیر محرم کو دیکھو غیر محرم کو دیکھنے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو رزق کی تنگ دستی میں مقتلعہ فرما دیتی اس کے علاوہ وہ عمل جسے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی رخت تنگ کر دیتے ہیں وہ ہر وقت بیوی کے ساتھ گر میں لڑتے رہنا یہ گناہ آج کے دور میں عام ہو گئی ہے جس گر میں دیکھو میاں بیوی کے درمیان لڑائی چکڑے اگر شوہر بیوی کو کچھ کہتا ہے تو آج سے بیوی بھی کوئی نہ کوئی جواب دے دیتی ہے جس کے بدلے اللہ تعالیٰ رزق کی تنگی میں مقتلعہ دیتے ہیں اس کے علاوہ وہ خواتین جو اپنے جسم کا پردہ نہیں کر دی بے بردہ خواتین سارے گر کو نہوست میں ڈال دیتی ہے خواہو کر میں بے برگتی ہو یا گھر سے سکون کا غائب ہو نہ ہو اس کے علاوہ جس گر میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی چاہتی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے جناوازی تنگدستی کے اسباپ میں وہ کمائی بھی ہے جس میں سود کی امیزش ہو مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو پر عمل کر کے انشاءاللہ ہم اپنی زندگی میں موجود خامیات دور کر کے ایک مضبط زندگی کی طرح اپلوٹ آئیں گے اور اس ویڈیو کو اپنے زیادہ سے زیادہ دوست احباب کے ساتھ شیئر کر کے اس تنگدستی کے نیزوت سے بچانے میں مدد فرمائیں اور کو بہن London اور تم اصدار اس ویڈیو کو جمال کر کے بس مجید اور جمال کر پیدا killed theirیں ، ملیک كل من ملک لباک bolباکت لک لباکت لیک موسیقی